ایک سوال ہے پروفیسر صاحب کہ کچھ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے دائید میں بولتے ہیں کچھ مخالفت میں بولتے ہیں تو اس کے لئے مطلب کوئی ان کا ممکن ہے کوئی اتحاد ہو سکتا ہے ہاں جی اس کے لئے میں نے کافی ورک کیا تھا اس پر اور دیکھیں اس پر آپ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ فرق ہیں جو صحابہ سے دوری رکھتے ہیں اور ان کا نام نہیں لینا چاہتا اور کچھ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں تو میں نے اس کے لئے ایک سلوشن بنایا ہے اب ایسا ہے کہ ہر فرقے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے فرقے کے لئے نرم ہوتے ہیں اور ان کے نظریات کے لئے بھی نرم ہوتے ہیں اب ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کے لئے اب میں دیکھوں میں مثال کی تو اب اسنعة شریعوں میں ان کے بھی تین فرقے ہیں ایک شیخیہ ہے، ایک اصولیہ ہے اور اخباریہ ہے ان میں بھی کئی فرقیں ہیں اور بھی اہل تشریحوں میں زیدیا بھی ہیں اور اسماعیلیا بھی ہیں اسناشریہ بھی ہیں تو یہ بڑی ڈیویجنز ہیں میں نے ایک طریقہ سوچا ہے اس میں یہ کہ پاکستان کے اندر کچھ اہل تشریح فرقوں میں بڑے اسکولرز موجود ہیں یہ بات نہیں ہے اسی طرح ہمارے میں بھی اسکولرز ہیں تو یہ کہ اسکولرز بیٹھے ہیں اور ہر فرقے کے موتدر حضرات کم از کم ایک ڈیلہ ڈالا اتحاد بنا لیں تو جھگڑیں نہیں ہوں گے ایک ہی ملک میں رہنا ہے اور یہ بات کیا دکھئے گا کہ ان جھگڑوں کی وجہ سے اسلام بھی کمزور ہو رہے ہیں تو تھوڑا وہ لوگ اور تھوڑا یہ لوگ سوچے تھے کہ اس میں انجنلی مرزا شامل نہیں ہے میرے حساب سے کیونکہ بات یہ ہے کہ انجنلی مرزا جو ہیں وہ اہل سننا میں داخل میرے حساب سے ہے نہیں لیکن میں اسنا شریف فرقے میں جووار نقلی صاحب ہیں وہ کافی ہمارے گھر میں لوگوں کو سنتے رہتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ اہل سننا ہے تو ان کی جو باتیں پسند آتی ہوں ہیں ایکسپٹ کر لیتے ہیں جو پسند نہیں آتی ہوں اسے ریجرٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ اسکولرز بیٹھے ہیں میرے ندیک ایک طریقہ میرے ذہن میں ایک آیا ہے اور وہ یہ ہے دیکھیں غور فکر سے لوجیکل جو اتحاد ہوگا جذباتی بنیادوں پر وہ جذبات کے ساتھ ختم جائے گا جو ہوگا لوجیک کی بنیاد پر اتحاد اور وہ ڈھیلا ایڑھالا ہو وہی صحیح ہے کہ ملک کے اندر اتحاد تو رہ سکے ایک تو یہ پہلی بات یہاں دکھئے گا کہ صحابہ کے بارے میں چاہ اہل سننا ہوں دو طرح کی روایتیں آتی ہیں جو مخالفت میں ہیں مخالفت میں ہیں جو وہ یا تو صحیح ہوں گی یا غیر صحیح ہوں گی اب اہل سننا کے وہاں جو غیر صحیح روایات ہیں ان میں حسن بھی ہو سکتی ہے اور قضائف بھی ہو سکتی ہے اور موضوع بھی ہو سکتی ہے اور اسلام شریعہ کے وہاں جو غیر صحیح روایات ہیں اس میں دو قسم کی اور روایت ان کے رواح ایڈ ہو جاتی ہیں ایک موثق اور ایک قوی تو جو غیر صحیح روایات صحابہ کے خلاف ہیں تو اس کو چاہیے کوئی بھی فرقہ تسلیم ہی نہ کریں نہ وہ اپنی غیر صحیح روایات تسلیم کریں اور نہ ہم صحابہ کے بارے میں صحابہ کے خلاف کوئی روایت آتی ہے تو اس میں حد تل امکان کوشی کریں کہ کوئی توجیح کر لیں تعویل کر لیں ٹھیک ہے لیکن وہ توجیح تعویل یا تشریح وہ ان ضعیف روایتوں کے مطابق نہ کریں تو اس میں دیکھیں کہ ایک بڑا کانٹنٹ صحابہ کے خلاف جو ہے وہ مسترد ہو جائے گا ان کی طرف سے بھی اور ظاہر ہماری طرف سے بھی تو ہم لوگ تو خیلط تعویل کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں ان کے ماں بھی یہ چیز شروع ہو جائے تو ایک گھیلہ ڈھالا اتحاد ہو جائے گا اور یہ اتحاد صرف پاکستانی قوم کو ہی فائدہ کی ہوگا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہر فرقے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنے فرقے کے متشددین سے بحث کریں مناظرہ کریں تو ہی نہیں ہے کہ دوسرے فرقے کا علم آ کر بحث کریں ان سے بلکہ اپنے فرقے کے لوگ ان سے بحث کریں یہ جو آپ نے تشدد کر رہے ہیں فلاں کے بارے میں یہ اتنے دور تک نہ جائیں تو جب آپ ہر فرقے کے متدل علماء اپنے متشدد علماء کو کانٹر کریں گے تو یہ اختلاف منیمائز ہوگا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ختم ہو جائے گا بلکہ منیمائز ہو جائے گا میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں ایک بات یاد رکھیں کہ فرقے ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونی میں رہ سکتے ہیں فرقے ختم نہیں ہو سکتے جو وہ مرزا جہلمی صاحب کہتے ہیں کہ نہ میں فلاں نہ میں فلاں میں ہوں فلاں فلاں تو وہ چیز جو انہیں امپوسیبل سی بات ہے وہ تو ایک نیا فرقہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں یہ اپنے سواہ کسی کو مسلمہ آپ خود اسلام ہیں باقی فرقے ہیں تو یہ تو سیدھی سیدھی دوسروں کی تکفیر کرنا ہے یہ جماعتم مسلمین والے واضح میں کرتے ہیں اور محترم عزت محب جہلمی صاحب جہلمی سرکار سے جو بیان فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دوسرا انداز چیز وہی ہے جب میں ان کے علاوہ دو اس ناشر ہی حضرات میں بڑے بڑے قابل ہیں جو اہل سنت میں بڑے بڑے علماء ہیں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ہر فریق اپنی تمام وہ روایت جو غیر صحیح ہو صحابہ کے خلاف اگر مواد رکھتا ہے تو اس کو تسلیم نہ کریں اور صحیح روایات میں اگر کوئی بات آتی ہے یا تو اس کی تعویٰ اور تشریف توجیح کریں اگر یا اس قابل نہیں ہے کہ تعویٰ اور تشریف کا سکے تو پھر خطا اشتادی میں محمول کر لیں جگڑا ختم ہو کرنے کی کوشش کریں تاکہ امت میں اتحاد ہو اسی ملک میں ہمیں بھی رہنا ہے اسی ملک میں انہیں بھی رہنا ہے اسی ملک میں ہم سب کو رہنا ہے اور پھر دنیا میں بھی رہنا ہے تو ایک فرقہ دوسرے کو ختم تو نہیں کر سکتا اور یہ کہنا کہ میں اسلام پیش کرنا ہوں باقی کوئی فرقہ سارے فرقے ہیں وہ اسلام تو یہ اور بڑا فرقہ بنانے ہیں اتحاد اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو برا کہنے میں لگتے ہیں اتحاد اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے فرقے میں رہتے ہیں بوسرے فرقے کے ساتھ مہدیمم نرمی بڑھتے ہیں تو اگر اتحاد نہ بھی ہونا تو مفاہمت تو ہوئی جائے گی اب آپ یہ دیکھیں پروٹیسٹنٹس ہیں کیتھولکس ہیں ان میں بڑے اختلافات ہیں اور پروٹیسٹنٹ کیتھولکس اور گریک آرٹھراس میں تو بائبل کی جو اول ٹیسٹرمنٹ اس کی کتابوں میں اختلافات ہیں مگر وہ اتفاق سے اتحاد سے رہ رہے ہیں ہندو میں کتنے اختلافات ہیں مگر وہ اتحاد سے اتحاد سے رہ رہے ہیں تو ہم ہی لوگ ایسے مسلمان ہیں جو کہ اتحاد اتفاق سے نہیں رہتے ظاہر ہے کہ اس کا ریاکشن ہوتا ہے اور کبھی جماعت مسلمین بنے گی کبھی جہلمی سرکار بنے گی جو کیا کہتے ہیں اپنے کو اسلام پر سمجھیں گے اب آپ کو بابیں قرار دیں گے اور خود سب سے بڑے بابیں ہوں گے ایسا نہ کریں پہلے ہی آپ لوگ اتحاد کرنے تو ہی جھگڑے ختم ہو جائیں پھر ایسے لوگ پیدا ہی نہیں ہوں گے اور سر یہ زیادہ تر انڈو پاک کے لوگ ہاں انڈو پاک میں یہ زیادہ مسئل ہے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے وہاں تشدد کے لوگ زیادہ ذہن کے اتر ہیں اگر تشدد نہ ہو تو نرم ہو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فرقے ہیں دوسرے فرقے ہیں کہ یہ بھی اس حد تک کر لیں تو ہم ان سے ساتھ کوئی اٹسٹ کر سکتے ہیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا کم لوگ جھگڑا نہیں ہوگا اگر آپ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے تو برا بھی نہیں سمجھیں دی وہ ادر ادر لیکن جب آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہر فرقے میں جو متدل ہیں یہ کم ہوتے ہیں اور یہ جو تشدد ہے اس میں تلدد ہوتا ہے مزا آتا ہے تو وہ دوسرے کو برا کہتے رہتے ہیں تو اب میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ پر متدل حضرات خاموش تماشائی نہ بنے خاموش اکثریت نہ بنے خاموش اقلیت نہ بنے بلکہ کھل کر آئیں اپنے فرقے کے ہر فرقہ کے متدل اپنے متشددیت کے خلاف کھڑے ہو کہ بھئی تم غلط کہہ رہو ان میں مناظرے ہوں بجائے اس کے دوسرے فرقہ آکے مناظرے کریں ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ احناف میں اور اہل حدیث میں جو اختلافات ہیں تو میں اس میں جو تکفیری ہوں ان میں سے کسی بھی فرقے کے اس کو اسی فرقے کے لوگ کاؤنٹر کریں کہ بھئی نہیں آپ اس حد سے زیادہ تکفیر نہیں کر سکتے حنفی کی اہل حدیث کی فاسق نہیں کر سکتے حنفی کو اہل حدیث کو اپنے ہی لوگ کریں گا تو یہ صورتحال پیدا ہوگی آپ کہتے ہیں دوسرا فرقہ یا پھر کوئی کہتا ہے سارے فرقے غلط ہیں میں سب کو سمجھا رہا ہوں تو یہ ایک نیا فرقہ بنتا ہے چاہے وہ فرقہ نہ بھی مانے اپنے کو ہوتا تو وہ فرقہ ہی ہے تو اس طرح تو اتحاد نہیں ہوتا ہے اتحاد کے لیے کوئی اصول و قواعد ہوتے ہیں نرم لوگ اتحاد کر سکتے ہیں سب لوگ اتحاد نہیں کر سکتے تو میرا مطلب ہے بہت شکریہ دی